بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں انیویٹیو کمپیٹر سائنس کلیب اور میں ہوں عبداللطیف آج ہم آئی سیس پارٹ ٹو میں ڈی بی ایم ایس پہ بات کریں گے ڈی بی ایم ایس ٹینڈس فور ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم یعنی وہ پروگرام وہ سوفٹ ویر جو ڈیٹا بیس کو مینج کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے تو اس میں دو طرح کی کوسشنز بن سکتے ہیں فورس پہ ہے what is ڈی بی ایم ایس discuss its objective ڈی بی ایم ایس کیا ہے اور اس کے مقاصد کیا ہے اور سیکنڈ پہ ہے discuss different features of ڈی بی ایم ایس اس کی مختلف features ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کی ٹوپک کافی interesting ہے اس کو ان تک دیکھئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ دے گے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے پہلے ہم بات کرتے ہیں ڈی بی ایم ایس پہ what is ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم تو ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم collection ہے programs کی different programs ہوتے ہیں اس میں جن کے ذریعے ہم ڈیٹا بیس کو create کرتے ہیں اس کو maintain کرتے ہیں اور اس میں موجود ڈیٹا کو access کرتے ہیں ہم ایک efficient اور convenient مینر میں ڈی بی ایم ایس ڈیٹا بیس مینجر software کا یوز کرتا ہے جو ڈیٹا بیس کی overall structure کو control کرتا ہے بہت ساری organizations ہیں جو ڈی بی ایم ایس کو use کرتی ہیں different purpose کے لیے تو ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم basically collection ہے programs کی جس کے ذریعے ہم ڈیٹا بیس کو create کرتے ہیں پھر اس کو maintain کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس میں موجود ڈیٹا کو بھی access کرتے ہیں تو basically یہ set of software program ہے اور اسے بہت ساری organizations use کرتی ہیں convenient way میں اپنی ڈیٹا بیس کو manage کرنے کرنے کے لیے اب ہم اس کے objective پہ بات کرتے ہیں objective کی یعنی database management system کو بنانے کا main مقصد کیا تھا تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں shareability کی یہ اس کا main purpose ہے database management system کو بنانے کا shareability کا مطلب ہے کی ہم اس پہ موجود data کو share کر سکتے ہیں share کر سکتے ہیں کہ basically data کو ایک main central point پہ رکھا جائے گا اور different location پہ موجود لوگ اس ایک جگہ سے data کو access کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ share کریں گے at the same time یعنی کہ بہت سارے لوگ ایک ہی time پہ جب ایک ہی data کو ایک دوسرے کے ساتھ share کریں گے تو اس کو share ability کہا جائے گا جیسے جب result announce کیا جاتا ہے تو اس کو ایک website پہ ڈال دیا جاتا ہے اب ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے مختلف جگہوں پہ بیٹھے ہوئے اس website پہ موجود چونکہ وہ ایک central point پہ ڈال دیا گیا تو اب ہم وہاں سے اس کو access کریں گے main point پہ data پڑھا ہوا ہوگا اور ہم different location سے same time پہ data کو access کر رہے ہوں گے تو یہ ایک objective ہے کہ ہم data کو ایک ہی time میں different جگوں پہ different لوگوں کے درمیان میں اس کو share کر سکتے ہیں different location سے next ہے availability availability available ہونا یعنی کہ میسر ہونا تو database management system کا جو ایک main objective ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے data ہمیں ہر time پہ ہر جگہ بے available ہوتا ہے یعنی ہمیں جب بھی جہاں بھی data کی ضرورت ہوگی ہم اس management system کے ذریعے data کو access کر سکیں گے تو users قابل ہوگا کہ جب بھی جس time پہ بھی اور جہاں پہ بھی data کو چاہے access کر سکتا ہے next جو اس کی objective ہے وہ ہے evolve ability کا مطلب ہے کہ ہم database کو ہمیں facility provide کر دیتا ہے یہ DBMS کہ ہم database پہ موجود data کو change کر سکتے ہیں change کرنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ جو users ہیں ان کی requirements change ہو سکتی ہے یا technology change ہو سکتی ہے technology کی change ہونے کی وجہ سے بھی database کو change کرنا پڑتا ہے اور user کی requirements بڑھنے پہ بھی database کو change کرنا پڑتا ہے تو Evolvability کے زریعے یہ facility ہے جو ہمیں DBMS پروائیٹ کرتا ہے جس سے ہم database کو change کر سکتے ہیں جو database ہے اس میں changing دو تب بھی ہمیں اس structure change کرنا پڑے گا یا user کی requirements change ہوتی ہیں تب بھی ہمیں اس change کرنا پڑے گا next is objective integrity means accurate data database store accurate हो چاہیے کیونکہ data different لوگوں کے درمیان میں share ہو رہا ہوتا ہے اس لئے اس بلکل ٹھیک ہو reliable ہو must ہے تو یہ کچھ objective ہے جس وجہ سے database management system کا استعمال کیا جاتا ہے next ہم بات کرتے ہیں database management system کے features پہ features میں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں data dictionary پہ dictionary word آپ نے سنا ہوگا اس کا مطلب ہوتا ہے جس database store کیا گیا ہے اس کی ساری details میں موجود ہوتی جو database store کیا جائے گا اس کے علاوہ اس میں data monitor بھی کیا جائے گا کس طرح data enter کیا جاتا ہے جب database create کرتے ہیں تو اس میں کچھ rules رکھے جاتے ہیں ان rules میں دیکھا جاتا ہے data کی type کون سی ہے اس کی length کتنی ہوگی اور اس description یہ سارے کچھ rules ہوتے ہیں اگر data on rules کے according enter نہ کیا جائے تو database اس data کو accept نہیں کرتا تو اس میں کچھ data کی definition ہوتی ہے proper اس میں rules ہوتے ہیں ان rules میں کیا جاتا ہے field کا name ہونا چاہیے سب سے پہلے field کا name رکھیں گے جیسے name یا roll number اس کے بعد اس field کا size رکھیں گے یعنی اس میں اتنے character پہ name دے سکتے ہیں جیسے کہ field کا name رول number تو اس میں field کا size دے دیتے ہیں 50 جو roll number ہم نے enter کرنا ہے وہ 50 digits یا characters پہ مشتمل ہوگا اور ساتھ ساتھ data type بھی بتائی جائے گی ہوتے ہیں یہ ساری کی ساری detail اس file میں موجود ہوتی ہے جسے data dictionary کہا جاتا ہے اور اسی کو repository بھی کہا جاتا ہے next database management system کا feature ہے utility is basically programs جو database maintain کرتے ہیں کس طرح کے یہ database پہ process کریں گے records پہ process کریں گے اور files پہ بھی process کریں گے کچھ utilities ایسی ہوتی ہیں جو backup کے لیے استعمال کی جاتی ہیں کچھ ایسی ہوتی ہیں جو data کو recover کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں basically utilities بھی کیا ہے programs جو different operations perform کرتے ہیں database میں موجود data کے اوپر next اس کا feature ہے SQL 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 stands for structure query language یعنی database میں ہم data کے اوپر جو different operations perform کریں گے اس کے لیے لیگویج کی ضرورت پڑتی ہے جسے structure query language کہا جاتا ہے یہ language جو ہے وہ کافی جو commonly use استعمال کی جاتی ہے SQL ہے یہ different operations perform کرتی ہے database پہ مطلب دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کوئی question کرنا ٹھیک ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ کوئی query ہے تو پوچھیں اس language میں different commands use کی جاتی ہیں data operation perform کرنے کے لئے commands select delete create modify update اور اس کے علاوہ insert یہ ساری کچھ commands ہیں جن کے ذریعے ہم database میں موجود data کرنے کریں گے اب ہم query language کے ذریعے کریں گے کیا کہ table structure کو create کریں گے اس کے علاوہ ہم tables کے اندر data کو enter کریں گے tables میں موجود data کو retrieve کریں گے update کریں گے time to time اس table کو اور table میں موجود data کو delete بھی کر سکتے ہیں جترے بھی functions ہم نے database پر perform کرنے ہیں وہ سارے query language کے ذریعے کیے جائیں گے اور وہ language جس کا ہم استعمال کریں گے وہ SQL ہوگی جسے structure query language کہا جاتا ہے اس language کے ذریعے ہی ہم database میں موجود data پر different operations perform کریں گے DBMS کا next feature ہے report generator report کو basically output یا result بھی کہا جاتا ہے report generator یہ ایک program ہے جو produce کرے گا reports کو اور یہ data لے گا database سے اور اسے different formats میں represent کرے گا جو output ہوتی ہے جو result و تکسی چیز کا اسے different formats میں represent کرتے ہیں یعنی اس column کی صورت میں graph کی صورت میں graph کے آگے بہت ساری types ہوتی ہیں table کی صورت میں مختلف formats میں اس کو represent کر سکتے ہیں user report generate کرے گا اس میں page number دے سکتا ہے date لکھ سکتا ہے title mention کر سکتا ہے column heading یہ ساری اس پہ کچھ formatting apply کی جا سکتی ہے report generator basically report writer بھی کہا جاتا ہے اور attractive report create جو کافی attractive لگتی ہیں دیکھ نیکس ڈی بی ایمیس کا وہ ہے backup and recovery backup کا مطلب ہوتا ہے additional copy data کی اس لیے کہ ہمارا original data گم ہو جائے تو ہم اس backup کو استعمال کر سکتے ہیں اور recovery مطلب کہ ہمارا data loss ہو جائے تو ہم recover کر سکتے ہیں تو utilities ہیں curial language ہے report generator ہے اور backup and recovery ہے دوسروں آج کے lecture میں ہم نے database management system پہ بات کی اس کے علاوہ ہم نے اس کے objectives دیکھے اور اس کے features بھی دیکھے امید ہے آپ کو آج کے lecture اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو میرے lecture اچھا لگی تو ضرور لائک کیجئے گا اپنے friends کے ساتھ share بھی کیجئے گا کوئی ہو تو comment میں ضرور بیچھئے گا اور دیکھتے رہیں innovative computer science club اور میرے چینل کو subscribe کریں تاکہ میرے آنے والی ویڈیوز کا notification آپ کو مل سکے اپنا اپنے پیاروں کا بہت سا خیار رکھئے